بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ٹی آئی کی حکومت پولیس رینجر اور ایف سی نے تحریق لبیک پاکستان کی ریلی پر کیوں اپریشن کیا کیسے کیا اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے سعاد رزوی صاحب اب کہاں ہیں سعاد رزوی صاحب نے درنا اور جو ریلی تھی اس کو ختم کرنے کا کیوں اعلان کیا ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگو کو بتانے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگو سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگو کو باروقت ملتی رہیں آپ لوگو کو بتاتا چلو کہ اس سے عمران حان صاحب ایک بڑا فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ویڈیو کے آخر میں میں آپ لوگو کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ لوگو کو ڈیٹیل فرام کر دوں کہ فائرنگ اور شیلنگ کے شروع ہونے کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوئے حکومت کے ساتھ تحریق لبیک پاکستان کے پولیس شدید شیلنگ اور سٹریٹ فائر کرتی رہی مرکزی کنٹینر ایفٹ آباد پول پر پہنچ گیا تھا اور کارکنان حویلیاں پول کراس کرتے ہی حافظ سعاد رزی صاحب نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلی کے احتتام کا اعلان کیا جس کے بعد کارکنان پور امن منتشر ہو رہے تھے کہ پولیس نے بربور چڑھائی کر دی شدید سٹریٹ فائرنگ کے نتیجے میں تحریق لبیک پاکستان کے چار کارکنان شہید ہو چکے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں چوتھا کارکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گیا پولیس اس کے بعد بھی گھنٹو سٹریٹ فائر کرتی رہی جبکہ ریلی احتتام پذیر ہو چکی ہی تھی اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر تحریق لبیک پاکستان کے لانگ مارچ کے اوپر پولیس نے شیلنگ کی تحریق لبیک پاکستان کے لوگ زخمی کیے تحریق لبیک پاکستان کے کارکنان کو شہید کیا تو حافظ سعید ریزوی صاحب نے وہاں پہ درنا کیوں نہیں دیا اور حافظ سعید ریزوی صاحب وہاں سے واپس لاہور کیوں آگے تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران ہان صاحب کی یہ حکمت عملی تھی اور انہوں نے یہی سوچا ہوا تھا اور یہی پلین کیا ہوا تھا کہ ہم جب تحریق لبیک پاکستان کی ریلی کو روکیں گے ان کے کارکن شہید کریں گے زخمی کریں گے اس سے تحریق لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں وہ مشتعل ہو جائیں گے اور وہ کارکنان کو پورے پاکستان میں کال دے دیں گے اور وہ جو بات چھ مینوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں فلان کرنے جا رہے ہیں یہ کرنے جا رہے ہیں درنا دینے جا رہے ہیں وہ تو خود دے نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر جا برانہ سناولہ تھوڑی بہت شیلنگ کرے گا تو یہ باگ جائیں گے اور جو وہ مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مقصد یہ تھا کہ تحریق لبیک پاکستان کے کارکنان لانگ مارچ کریں جس کے بعد یا تو مارشل لا لگ جائے یا اس حکومت کو مفلوج کر دیا جائے اور حکومت جب مفلوج ہوگی تو حکومت دیفینیٹلی الیکشن کے لیے لجائے گی اور اس وقت پی ٹی آئی کی پوری حکمت عملی یہ ہے کہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے نئے الیکشن کے لیے امادہ کیا جائے اور وہ اس کے لیے تحریق لبیک پاکستان کو یوز کرنا چاہتے تھے تحریق لبیک پاکستان کے حافظ ساد ریزی صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ ریلی ہتم کر دی اور ریلی کو ہتم کر کے ابھی وہ لاہور پہنچ گئے اور لاہور آج جو لوگ شہید ہوئے ان کا جنازہ بھی ادا کیا جائے گا تو آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں